میری بیٹی کو نہ ٹانگ سے پکڑ کے لے گئے نیچے میں نیچے بھاگیوں اپنی بیٹی کو پکڑنے کے لیے انہوں نے میرے بالوں سے پکڑ کے نہ مجھے پیچھے کر دیا اور کہا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے یہ کوئی فران کی اولاد ہے میں وہیں ان کے پیروں میں گر گئی کہ مجھے بیٹی میری دے دو پر میری بیٹی نہیں دیکھا کتنا ٹائم گزر گیا کہ میں ان کے ترلے کر رہی تھی کہ میری بیٹی دے دو اسلام علیکم جی میور سلام آزم اور آپ کو امید نوم خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ہمارے معاشرے میں ایسے معاملات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں جو دھوکے بازی ہے وہ ایک معمول بن گیا ہے دو دو تین تین شادیاں جو ہے یہ ایک معاشرے کا حصہ بن گیا ہے اور اس طرح کی فیملی سرگرم ہے جو کہ لوگوں کی بچیوں کی زندگیاں تباہ کر رہی ہیں میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں اور ساتھ جو ہے ان کی یہ ایک سالہ بچی موجود ہیں جن پر تشدد کیا گیا جب انہیں پتا چلا کہ ان کے خامد نے پہلے شادی کیا ہے اور ان کی شادی سے پہلے اس چیز کا علم انہیں نہیں تھا جب انہیں کاغذات ان کے ہتھے لگ گئے انہیں اس چیز کا علم ہو گیا کہ میرے خامد کی جو ہے آلڈی پہلے شادی ہوئی ہے تو ان پر تشدد کیا گیا انہیں ذینی ٹورچر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اپنا خون ہے اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ ان کے خامد نے آلڈی پہلے شادی کی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیے آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے خامد نے پہلے شادی کی ہوئی ہے ہوا یہ تھا کہ چار سے پانچ ماہ ہو گئے ہیں تقریبا کہ میں صفائی کر رہی تھی اپنے گھر کی تو گفران کے کچھ ڈاکیمنٹس تھے ان کے اپنے پاسپورٹ وغیرہ یہ سب سنت وغیرہ وہ میرے لوکر میں رکھے ہوئے تھے وہ فائل میں نے اپنی جب دیکھی ہے اس میں گفران کا ایک نکاہ نامہ ملا وہ میں نے ریڈ کی ہے تو لڑکی کا نام مجھے ملا میرا نہیں تھا کیونکہ وہ آمنہ کے نام کی لڑکی آمنہ نام کی لڑکی تھی جسے نکاہ ہوا تھا وہ سب میں نے دیکھ لیا میں نے اپنے طور پر گفران سے پوچھنے کی کوشش کی گفران یہ ایسا کیا ہے تو مجھے اعتماد میں لیا گفران نے پہلے کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ رخصتی نہیں ہوئی تھی جو بھی تھا تو یہ معاملہ مجھے اعتماد میں لے کر ختم کر لیا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوگی گھر میں کچھ تھوڑی بہت ناچاکیاں شروع ہو گئی گھر والوں کی طور پر نندوں نے کرنا شروع کر دی میرے گھر آ کر کیونکہ بہت عرصہ نا وہ رہ کر جاتی تھی یہاں پر تو پھر ایسا کچھ ہو گیا کہ مجھے نا یہ اپنے کاغذ جو ان کے کاغذ تھے وہ اپنے پاس رکھنا پڑے اور یہ میں نے لگا لو سمجھ داری کی کیونکہ میرے ساتھ شاید ایسا ہونا تھا میں نے اپنے پاس ان کے نا رکھ لیے پیپر وغیرہ وہ میں نے پاپا سے ڈسکس کیے پاپا کو بتایا پھر یہ پوچھنے بھی آئے پاپا آئے اور کچھ مامو وغیرہ میرے سارے گفران سے اس بارے میں پوچھنے آئے تو گفران نے تب بھی مجھے نہ نکال دیا بہت لڑائی جھگڑا ہوا ہمارا گھر میں بہت زیادہ ہوا تب میں تقریباً ڈیڑھ ماں ماما کے پاس رہ کے گئی ہوں تو گفران نے نہ ہی اپنی بیٹی کو دیکھا اس دوران نہ ہی خرچہ وغیرہ تو بلکل بھی نہیں مطلب آپ سے کنارہ کشی تب اختیار کی جب علم ہوا کہ آپ کے علم میں آیا کہ ان کی دوسری شادی آلڑی مطلب وہ شادی شدہ ہیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا یہ بچی پر تشدد کی کیا کہانی ہے یہ ہے کہ پرسو ایسا ہوا ہے کہ پرسو جو ہے نندے تو ایسے رہ رہی تھی ایک نندہ میری ان کو وہ ڈیوارس لے رہی ہیں اپنے خوان سے وہ ان کا کوئی گھرے لو مسئلہ تھا جس کی بنا پر یہ خودی سے خلا لے رہی ہیں تو وہ میرے گھر رہ رہی تھی وہ اسی طرح سے تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا اور وہ مارنے والا نا کر دیتی تھی کہ اب وہ ان سے گلاس کوئی ٹوٹا ہے میرا ہی باؤل ٹوٹا ہے ہوا یہ کہ میں اپنی بیٹی کو نہلا کے بھی بٹھایا ہی ہے اور میں اسے ناشتہ کرواری ہوں وہ اٹھ کے آئی ہیں اور نہ گلاس کا ایک پیس اٹھا کے نہ میرے کمرے میں آئی ہیں اور مجھے کہتی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میں یہ میرے باپ کا گھر ہے تم یہاں سے نکلو یہ سارا معاملہ آپ کی نند کی طرف سے ہوا اسی کی وجہ سے شور اور جب یہ انہوں نے ایسا کہا تو میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہیں دھکا دیا اپنے کمرے سے کہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں تو اسی پر میرا ایک دیور جو چھوٹا والا دیور ہے احسن نام ہے اس کا وہ آ گیا احسن نے میرا آکے گلا پکڑا ہے میں ابھی میں ڈوبٹے کے بغیر تھی میرا گلا پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ تم تو میری جوتی کے برابر ہو تم میری جوتی پر ہو تمہارے باپ کا گھر آئی تم نکلو یہاں سے تم ہوتی کون ہے اور میرا شوہر اس ٹائم گھر پہ تھا لیکن وہ باہر سے لوگ کر کے گئے تھے کچھ لینے گئے تھے دکان سے اور باہر سے باہر سے گھر بھی لوگ تھا تو یہ سب مجھے پلاننگ کے تھرو لگ رہا تھا کیونکہ ایسا کچھ میں نے کہا بھی نہیں تھا نا ہمارے کوئی ایسی آپس میں بات بھی نہیں ہوئی تھی میں نے صرف اپنے آپ کو بچایا وہ مجھے مارنے کے لیے دونوں میں نے صرف انہیں دھکا دیا اپنے کمرے سے اور اپنے کمرے کو لوگ کیا لوگ کرنے سے پہلے ایسا جو ہے میری بیٹی کو نہ ٹانگ سے پکڑ کے لے گئے بلکل الٹی لٹک رہی تھی میرہ اور نیچے والے پورشن میں لے کے جا رہا ہے وہ برامدے سے بھی اندر کمرہ ایک ہے برامدے میں بھی لوگ ہے اندر کمرے میں وہ پیچھے والے کمرے میں میرہ کو لے جاتے ہیں نیچے والا جو جیٹ ہے میرا وہ لوگ کر کے دروازہ باہر کھڑا ہو گیا میں نیچے بھاگی ہوں اپنی بیٹی کو پکڑنے کے لیے اپنے آپ کو تو میں بھول گئی میں بیٹی کو پکڑنے کے لیے گئی ہوں نیچے تو انہوں نے میرے بالوں سے پکڑ کے مجھے پیچھے کر دیا اور کہا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے یہ فران کی اولاد ہے تو آپ پیچھے رہیں مجھے بتمیزے سے گندے ورڈ یوز کر رہے تھے گالیوں والے میں وہیں ان کے پیروں میں گر گئی کہ مجھے بیٹی میری دے دو پر میری بیٹی نہیں دیکھا کتنا ٹائم گزر گیا کہ میں ان کے ترلے کر رہی تھی اور اندر میرہ بلکل چکھیں مار رہی تھی اور رو رہی تھی کہ مجھے کیونکہ اندر وہ نا دیواروں میں سر مار رہی تھی میری نندے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کال کلو پولیس کو پولیس کو کال کرو یہ سب کچھ ہو رہا تھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے میرہ کو بھی نہیں دیکھا کہ میرہ میری کہا ہے مجھے جب یہ نقصان پہنچانے والی بات ہوئی میں اپنے کمرے میں ڈریکٹ آئی ہوں اور میں نے پولیس کی ہیلپ لیا اور اسے کال کر دی انشارٹ یہ ہے کہ ناظرین اپنے خون کو بھی نہ بخشا گیا یہ بچی یہ ان کا خون تھی اور ان کے خامد گھر پر موجود نہیں تھے لیکن یہ سارا معاملہ ہوا تب جب انہیں ان کے پہلے نکاح کا علم ہوا ان کی والدہ موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کب شادی کی تھی آپ نے اپنی بیٹی کی جنوری دوہزار اکس میں جنوری دوہزار اکس میں تو پہلے سے کوئی چھان بھی نہیں کی کسی نے بھی نہیں بتایا حالانکہ بلکل تین منٹ کی مسافت پر گھر ہے فرنٹ پر ہی گھر ہے سڑک پر ہی گھر ہے سامنے لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا لیکن اس کے بعد جب میران نے میں بتایا پاپا سے آکے ڈسکس کی بھائیوں سے آکے میرے ڈسکس کی مامو سے کہ اس طرح اس طرح پیپر میں لے ہیں اور اس نے میں پیپر دے دیئے ایک دفعہ تو اتنی لڑا ہی جھگڑا ہوا کہ میران نے خود دوبارہ چلے گی گھر پھر دوبارہ انہوں نے بجوا دیا دو ڈیڑھ دو میرے گھر رہی ناراض رہی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتا چلا کہ اس ننی جان پر ظلم ہو رہا ہے آپ آپ لوگ کہاں پہ تھی آپ لوگ کیسے پہنچے ادھر سامنے بلکل سامنے فرنٹ پہ اس کا بھائی میچ کھیل رہا تھا میرال کا تو اس نے مجھے گھر آ کر بتایا کہ ماما میرال اپی پہ اوپر سے کھٹکی سے میرال اپی سب کو ہلپ کیلئے بلا رہی ہے میرال اپی کو مارا جا رہا ہے میں اور اس کی دادو وہاں پر گئے ہیں میرال کی دادو تو جاتے ساتھ ہی پہلے میرال کی ساس نے جن کا نام کنیس فاطمہ ہے اور انہوں نے پہلے جاتے ساتھ ہی میرے موپر تھپڑ دے مارا ایک اور تھپڑ دے کر مجھے بھائی نکال دیا دھکا مار کر اور جو عمران جو ان کا جیٹ ہے اس نے اتنے فہشات لفظ ادا کی ہمارے لئے کہ میں میڈیا پہ بھی لفظ بول نہیں سکتی بھائی نکال ہے میرال اوپر تھی میرال اوپر تھی میرال نے اپنے آپ کو لوگ کیا میرال نے ون فائی پہ فون کیا ون فائی والے محمد بھوٹا محمد بھوٹا نامین کا سر ہے وہ آئے ہیں انہوں نے مرال کو بازیاب کر کے ہمارے سامنے باہر نکال کے لے کر رہے ہیں اور مجھے کہا کہ اپنی بیٹی یہاں سے لے جائے وہ سیو نہیں ہے اوپر سارا شیشہ ہی شیشہ پھیلا ہوا ہے پورے اس کے گلاس پھینکا جب میری نن میں نے لوگ نہیں کیا تھا اس سے پہلے اتنا کچھ ہو کر رہے تھے کہ میری نن جو ہے وہ پورا گلاس میرے پاؤں میں پھینک کے گئی ہے یہ کہ میں ہر طرح سے بچتی رہی اپنے آپ کو کچھ نقصان نہیں یہ بس یہ ہے کہ دو تین جگہ پر ایسے گلاس یہ انہوں نے پکڑا یہاں نیلز لگیں گے گلاس کا کچھ یہ تو اب تک کا جو ہے نا آپ کو جسمانی تشدد کیا گیا اس سے پہلے پتہ نہیں آپ کس قسم کے ذہنی تشدد میں مبتلا ہوں گی میں یہاں پہ ہمارے ناظرین سے جو ہے وہ یہ ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا بلکہ ان سے پیغام لیتے ہیں کیا پیغام کیا دیں گی ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیے یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو اپنی بیٹیوں کو پہلے انویسٹیگیٹ کروانا چاہیے جہاں پر بھی رشتہ کیا جا رہا ہے چاہے وہ اپنے یہ چاہے کہا رہا ہے انویسٹیگیٹ کی بات پھر دو بیٹیاں ایسے مدبیا ہو اور اتنی عمر میں مدب جو بھی ایج ہے بیٹی کی بوجھ نہیں ہوتی گھر پہ بیٹی اس کی ایج اگر نکل رہی ہے تو کوئی بات نہیں اس کی بھی خواہش کا احترام کیا جائے پہلے تو کہ اگر وہ بیٹی کہیں اور چاہتی تھی یا کوئی کچھ بھی ہے اس کا احترام کیا جائے یہ نہ ہو کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ مول بھی ہیں یہ اچھے لوگ ہیں اس کو بھی آ دو نہ اس کی خواہش پوچھی جائے کہ وہ ایگری ہے بھی کہ نہیں ناظرین تمام تر کہانی آپ نے ملائزہ کی اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ایسی فیملیز بقاعدہ طور پر سرگرم ہیں جن کا کام ہی صرف اور صرف یہی ہے کہ اگلی جو شریف فیملیز ہیں شریف نفس لوگ ہیں ان کو ٹرپ کرنا ان کی بچیوں کی زندگیوں سے کھیلنا ان کی زندگیاں اور یہ اس طرح کے معاملات سے آنے والی نسلیں متاثر ہوتی ہیں یہاں پہ پیغام بھی یہی دیا گیا ہے کہ کانڈلی جو ہے بچوں کے بچیوں کے رشتے کرنے سے پہلے انویسٹیگیشن بھرپور کر لیجئے اپنے میز بانر سلان عظم کو جائز دیجی اللہ عنہ کی بان